امید ہے آپ کو پسند آئے گی آپ اس سے کچھ سیکھیں گے ہم سٹارٹ کریں گے ارتوپیڈک سے ارتوپیڈک کے حوالے سے جتنے بھی کور سے اس کو پڑھیں گے ڈیزیز پڑھیں گے تو ان میں سے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جو جو بون کے ٹائپس ہیں یا جو جو سوفٹ ٹیشو انجری ہے تو ہم ان چیزوں کو پہلے پڑھیں گے پھر ڈیسورڈرز اور ڈیزیزز کو بعد میں پڑھیں گے ہم باقی چیزوں کو بھی باقی ڈیزیزز کو بھی نارمل فیزیولوجی پلس اب نارمل فیزیولوجی جس طرح کے ڈیزیزز اور ڈیسورڈرز ہیں ہم پڑھیں گے اس کے بعد ٹھیک ہے تو سٹارٹ لیتے ہیں ٹائپس آف بون سے بیسیکلی اگر ہم شیپ کی بات کریں تو شیپ کی بیسس پہ جو بون کی جو ٹائپس ہیں وہ ہیں فائف اگر ہم فلیٹ بونز کی بات کریں تو یہ ایک شیپ ہے اس کا یہ تن ہوتا ہے اور کافی جگہوں پہ اس کا کام میکینیکل پروٹیکشن پروائیٹ کرنا ہوتا ہے جیسا کہ اگر ہم کرینیل بونز دیکھیں سرک کی جو ہڈیاں ہیں اس کو دیکھیں تو وہ اندر جو برین ہے ہمارا اس کو پروٹیکشن پروائیٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی جو سرفس ایریا ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تاکہ اس کے ساتھ مرسل اٹیچمنٹ زیادہ ہو پائے سپورٹ کے لیے ٹھیک ہے اور موومنٹ کے لیے جس طرح کے یہاں بھی لکھا ہوا بھی ہے فلیٹ بونز آلسو ہیو ایکسٹینسیف سرفیسز فور مسل اٹیچمنٹ فور ایکزمپل سکیپولے جو شولڈر بونز ہیں اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں بلو کلر میں جو بلویش گرین ہے کرینیل بونز آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سٹرنم آپ دیکھ سکتے ہیں فلیٹ بونز ایک اور ایکزمپل ریفز کی شکل میں اور اس کے ساتھ سکیپولے جو شولڈر بونز کلاتے ہیں both the sides of the body اس کے بعد آتے ہیں لانگ بونز تو لانگ بونز کی اگر ہم بات کریں تو لانگ بونز لینٹ میں زیادہ ہوتے ہیں ڈائی میٹر پہ ٹھیکے ان کا ڈائی میٹر کم ہوتا ہے ٹھیکے اور ان کا لینٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور یہ شیپ میں کروڈ بھی ہوتے ہیں تاکہ ان کی جو میکینیکل سٹرنٹھ ہے تو اس میں سے اس میں زیادتی آئے اس میں وہ کنٹریبیوٹ کریں ٹھیکے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لانگ بونز ہیں ان میں جو ان کی جو کورنگ ہوتی ہے ہائیلین جو کارٹیلیج ہے اس سے ہوئی ہوتی ہے تاکہ بونز کو پروٹیکٹ کیا جا سکے لانگ بونز کی اگر ہم ایکزمپلز دیکھیں تو وہ ہے ہیومرس ہے ریڈیس ہے اگر ہم عام کی بات کریں تو ریڈیس ہے علنا ہے اور میٹا کارپلز ہیں ٹھیکے اور فلنجز ہیں اگر ہم فیٹ کی بات کریں تو اس میں فیمر ہے فیبیولا ہے ٹی بیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میٹا ٹورسلز پلس فلنجز ہیں آگے بڑھتے ہیں شورٹ بونز کی طرف تو شورٹ بونز جو ہیں وہ اپروکسی میٹلی کیوبک شیپ کے ہوتے ہیں ان کا جو لیندھ ہے جو ویٹھ ہے جو ڈپتھ ہے جو ڈائی میٹر ہے وہ سارا ایک ہی شیپ جس طرح کے کیوب میں ہوتا ہے کیوب میں بھی تقریبا ایک ہی یعنی ان کا ڈیپٹ ٹھیک ہے ان کا ڈائی میٹر ان کا لیندھ اور ویٹھ سارے ملاکے ایک جتنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے ایکزیمپلز اگر ہم دیکھیں تو ہیس کیفائیڈ بون ریسٹ بون کیوبائیڈ بون انکل بون جسے کہتے ہیں فرسٹ کیونی فارم بون انکل بون اسے کہتے ہیں سیکنڈ کیونی فارم بون وہ بھی انکل بون ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے اس کے ایکزیمپل ہیں آپ پکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں جو ٹارسلز ہیں یا کارپلز ہیں کارپلز آمز میں ہوتے ہیں جو اپر لیمز ہیں اور جو ٹارسلز ہیں تو وہ جو اینکل میں یعنی فیٹ میں یا لور لیمز میں کہا جاتا ہے تو اس میں پریزنٹ ہوتے ہیں تو یہ فرسٹ کیونی فارم یا سیکنڈ کیونی فارم یہ لور لیمز میں ہوتے ہیں اور باقی یہ جو کارپلز وغیرہ ہیں تو یہ ریسٹ بونز ہیں ایر ریگولر بونز کی اگر ہم بات کریں تو ان کا ایک جو شیف ہے وہ کمپلیکیٹڈ سا ہے اس کو تو ہم نہ شورٹ میں ڈال سکتے ہیں اور نہ فلیٹ بونز میں نہ لونگ بونز میں یہ ایک ایر ریگولر اس کو اسی لیے نام بھی ایر ریگولر بونز دیا گیا ہے کیونکہ ان کی شیف واضح نہیں ہے ٹھیک ہے اور ان کا جو شیف ہے تو یہ اسی لیے ہے تاکہ یہ اپنا فنکشن جسٹیفائے کر سکے ٹھیک ہے وہ یہ یعنی دو لونگ بونز یا ایک شورٹ بونز اور ایک لونگ بونز کے درمیان یہ ہوتے ہیں تاکہ وہاں پہ ایک میکینیکل سپورٹ پروائیڈ کر سکے ٹو پروٹیکٹ دا سپائنل کورڈ ٹھیک ہے یعنی یہ اگر ہم سپائنل کورڈ کی بات کریں تو ایر ریگولر شیپ جو ایک ورٹیبرے کا ہے وہ سپائنل کورڈ میں آپ دیکھیں تو وہ ایک 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 ایر ریگولر شیپ دیا گیا ہے تاکہ وہ جو جو سپائنل کورڈ ہیں وہاں پہ ایک میکینیکل سپورٹ پروائیڈ کرے اس کی اگر آپ پکچرز دیکھیں ورٹیبریں تو ایک ورٹیبرے کو دکھائے گئے دیکھیں اس کی کوئی شیپ نہیں بند رہی نہ یہ لونگ ہے نہ یہ شورٹ ہے نہ آپ اسے فلیٹ بونز میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یا اگر ہم سیکرم کی بات کریں تو وہ بھی ایر ریگولر بونز میں آتا ہے ٹھیک ہے لاسٹ نمبر پہ آتا ہے سیزمائیڈ بونز سیزمائیڈ بونز جو ہیں وہ اکثر اوقات ٹینڈنز میں ڈیولپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہے تو فرکشن اور ٹینشن اور فیزیکل سٹریس جہاں پہ زیادہ ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ پائے جاتے ہیں اس کے لئے اگر ہم بات کریں تو پامز میں یا سول جو جو تلوے ہوتے ہیں فیٹ کے یا ہتیلیا ہوتی ہیں ہاتھ کی تو وہاں پہ اکثر اوقات پائے جاتے ہیں اور موسٹ آف سیزمائیڈ بونز آر انیمڈ یعنی اس کو ہم کوئی نام نہ اس کو اب تک دیے گئے ہیں اس میں اگر ہم بات کریں تو یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ پیٹیلا کے بھی جو 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 مسئل آیا ہے اوپر فیمر سے ٹیبیا کو جوڑنے کے لئے تو وہاں پہ ایک بونز پائے جاتا ہے ہمارے نی بونز اس کو کہتے ہیں اور پیٹیلا کے نام سے بھی جانا آیا جاتے ہیں تو یہ ایک سیزمائیڈ بونز جو لارجلی میکینیکل سپورٹ پروائیڈ کرتے ہیں موسیقی